اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پچاس کروڑ میرے موں سے بساختہ نکلا جی ہاں پچاس کروڑ وہ بولا اور وہ بھی صرف تین سال میں میرے چہرے پر ایک رنگ آ اور ایک جا رہا تھا میں نے پوچھا کہ وہ کام کیا کرتا ہے میرا دوست بولا فری لانسنگ اس نے بتایا کہ وہ انٹرنیٹ پر کام کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اور جتنا چاہے کرتا ہے اور یہ سارے پیسے اس نے انٹرنیٹ سے ہی کمائے ہیں میں نے کہا پھر تو وہ یقیناً مائیکروسافٹ کا آئنسٹائن ہوگا وہ آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ ہوگا یا پھر اس کے پاس ٹھیر سارا پیسہ ہوگا جو اس نے کاروبار میں لگایا اور اتنا مال کمالیا میرے دوست نے کہکہ لگایا اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ وہ آکسفورڈ کا پڑا ہے اور نہ ہی اس نے کاروبار میں کوئی مال لگایا ہے اس کا باپ دراصل اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا لیکن اسے دلچسپی نہیں تھی اس نے میڈیکل چھوڑ کر بی بی اے میں داخلہ لے لیا اسے کاروبار کرنے کا جنون تھا مگر وہ دوسروں سے کچھ مختلف کرنا چاہتا تھا یہ دوہزار دس کی بات ہے اس نے فری لانسنگ کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا اور اس سیمینار نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا وہاں اسے معلوم ہوا کہ انٹرنیٹ پر فائیورڈ ڈاٹ کام اور دیگر ویب سائٹ پر مختلف کام کر کے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں تاہم انٹرنیٹ پر پیسہ کمانا آسان نہیں تھا اس کے لیے اسے مطلوبہ شعبوں میں مہارت درکار تھی اس نے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کو اپنا استاد بنا لیا اور سیلف لرننگ کرنے لگا اس نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں معلومات اکتھی کرنا شروع کر دی فائیورڈ ڈاٹ کام پر ان تمام سرفسز کی فیرست بنا لی جن کے زیادہ آرڈرز دیے جاتے تھے کچھ لوگ اور کمپنیاں اپنی ویب سائٹ کی گوگل رینکنگ بڑھانے کی خواہش مند تھی اور کچھ نئی ویب سائٹ بنوانے یا ان میں تبدیلی لانا چاہتی تھی وہ دو تین سال تک انٹرنیٹ سے سیکھتا رہا اور دوہزار تیرہ میں اس نے فائیورڈ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک مہینے تک اسے کام ہی نہ ملا تاہم وہ مایوس نہیں ہوا اس نے اپنی پروفائل میں تھوڑی سی تبدیلی کی اپنی تیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے بتایا کہ وہ کلائنٹس کو کون کون سی سہولیات کس قدر بہتر انداز میں بروقت دے سکتا ہے نازنگرامی جیسے ہی اس نے یہ تبدیلی کی اسے اگلے ہی روز پانچ ڈالر کا ایک آرڈر محصول ہو گیا اس نے وہ کام کر دیا اور یوں چار ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں آگئے جبکہ ایک ڈالر فائیور نے بطور کمیشن رکھ لیا اس کا کام آلہ میار کا تھا چنانچہ کلائنٹ نے جو ریویو لکھا اس میں اس کے میار کی تعریف کی آہستہ آہستہ اسے مزید آرڈر میں نے لگے فائیور پر کام کرنے والوں میں اسی فیصد کمپنیاں اور بیس فیصد انفرادی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنا کر یا جالی ناموں سے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح زیادہ کام ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا اس لڑکے نے ایک اکاؤنٹ بنایا اور وہی اس کی پہچان بن گیا جیسے ہی اس کے پچاس آرڈر مکمل ہوئے فائیور نے اسے لیول ٹو دے دیا آہستہ آہستہ اس نے اپنے کام کی فیصد بڑھا دی فیل وقت وہ ایک کلائنٹ سے ایک سو بائس ڈالر وصول کر رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ پر پینتیس ہزار ریویوز موجود ہیں یعنی وہ گزشتہ پانچ سالوں میں پینتیس ہزار آرڈر مکمل کر چکا ہے جنہیں ایک سو بائس ڈالر سے ضرب دی جائے تو پچپن کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے یہ ایک سال کے گیارہ کروڑ اور ایک مہینے کے تقریباً ایک کروڑ بنتے ہیں یہ لڑکا ساری زندگی نوکریوں میں ایڈیاں بھی رگڑتا رہتا تب بھی ایک مہینے کے ایک کروڑ نہیں کما سکتا تھا یہ فائیور سے کام لیتا ہے اور اپنی ٹیم میں بانٹ دیتا ہے یہ اس وقت فائیور کا سپر سیلر بن چکا ہے پاکستان میں شاید دس بارہ افراد فائیور کے سپر سیلر ہوں گے دوستو میں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی تو میں حیران رہ گیا دنیا میں نوکری اور کاروبار کا رخ انٹرنیٹ کی طرف موڑنے والی فری لانسنگ کی ویب سائٹ فائیور کا ہیڈ کوارٹر تل عبیب یعنی اسرائیل میں ہے یہ رینکنگ میں امریکہ کی پہلی سو اور دنیا کی پانچ سو ٹاپ ویب سائٹس میں شامل ہے آٹھ برس قبل بننے والی ویب سائٹ کے دو موجود طلبہ کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیٹ پر ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں مختلف سروسز بیچی اور خریدی جا سکے جب آپ فائیور پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کوئی آپ سے سروس لیتا ہے تو فائیور کی زبان میں آپ ایک گگ یعنی سروس مکمل کر لیتے ہیں آپ کی گگز جتنی زیادہ ہوں گی اس پر جتنے اچھے ریویوز ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو کام ملنے کے مواقع ہوئی اثر آئیں گے فائیور کے علاوہ فری لانسر ڈاٹ کام پیپل پر آور ڈاٹ کام اور اپ ورک ڈاٹ کام بہت زیادہ معروف ہیں ابتدا میں لوگ زیادہ تر فائیور سے ہی شروع کرتے ہیں اور بڑے بڑے آرڈرز کے لیے آپ ورک کر روک کرتے ہیں فائیور نے موبائل ایپ بھی لانچ کر رکھی ہے اور آپ اس پر درجنوں کام کر سکتے ہیں مثلاً لوگو ڈیزائننگ ایسی او سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹرانسلیشن پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ میوزک پرموشن ریسرچ ویب پروگرامنگ پروموشنل ویڈیوز ویڈیو مارکٹنگ موبائل ایپس ڈیٹا اینالیسز اینڈ ریپورٹس بزنس پلانس کاروباری آئیڈیا اور بہت کچھ بہت سے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے دیکھے جاتے ہیں کہ ہم بھی انٹرنیٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اور کیسے کریں میں نے آپ کے سامنے ایک نوجوان کی مثال رکھ دی ہے میرے پاس ایسی دس مثالیں اور بھی ہیں جو پاکستان سے ہیں اور یہ سب مہینے کے کرونوں روپے کم آ رہے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو جنوبی پنجاب اور ایسے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں انٹرنیٹ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا لیکن شوق اور محنت کا ملاب ان کو ترقی کی بلندیوں پر لے گیا انہوں نے اسی انٹرنیٹ کو اپنا استاد بنا لیا جس انٹرنیٹ پر میں اور آپ بیٹھ کر روزانہ گھنٹوں زائع کرتے ہیں بلا وجہ فیس بک پر کمنٹس کرتے ہیں اور سونے اٹھنے کھانے پینے کی تصاویر اپلوڈ کر کے لوگوں کے لائک وصول کرنے کو زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھیں ہمارے لاکھوں بے روزگار نوجوان چند ہزار کی نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں لیکن فری لانسنگ کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بھی شارٹ کر ٹھونڈتے ہیں وہ چاہتے ہیں جس دن وہ فائیور پر اکاؤنٹ بنائیں انہیں دھڑا دھڑ آرڈرز ملنے لگ جائیں پیارے دوستو ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کو چند ہفتے یا مہینے انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر فری لانسنگ کی معلومات حاصل کرنے میں گزارنے ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کام میں مائر ہیں پھر آپ کو اس سے متعلقہ کورس کرنا ہوں گے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فوٹو شاپ وغیرہ کا کورس کرنا ہوگا اسی طرح اگر آپ ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پی ایچ پی جیسی دو تین لینگویجز سیکھنا ہوں گی اگر آپ اکاؤنٹ ہیں تو آپ اکاؤنٹ سے متعلقہ سرسل سے پیسہ کما سکتے ہیں لیکن یہ سب کوئی آپ کو گھر پر آ کر نہیں سکھائے گا آپ کو خود بھی کچھ کرنا ہوگا دانیال سلیم آئیشہ زمان اور ادریز فاروق جو فری لانسنگ سے بے انتہا کما رہے ہیں ان سب کی کہانی بھی یہی ہے سب نے اسی انٹرنیٹ یوٹیوب اور فیس بک سے سیکھا جو ہم سب کے زیر استعمال ہے فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ترجیحات تبدیل کر لی لیکن ہم نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو وقت ضائع کرنے کا ذریعہ بنا لیا میں گارنٹی سے نہیں کہتا کہ اگر ہمارے لاکھوں بے روزگار نوجوان سنجیدہ ہو جائیں تو فری لانس کام کر کے بے انتہا پیسہ کما سکتے ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں ووٹ لینے کے لیے لاکھوں نوکریاں دینے کے دعوے تو کر سکتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے لیے کچھ نہیں کریں گی آپ جو کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا لہٰذا اگر آپ زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو سیاسی داموں کے سراب سے باہر نکلیں اور فری لانسنگ کے ذریعے اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں سمار لیں ورنہ باقی عمر بھی یوں ہی پچتاتے گزر جائے گی جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے نہ صرف بہت کچھ سیکھا ہوگا بلکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی سوچ کا زاویہ بھی تبدیل ضرور ہوا ہوگا اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان